اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہونے درشاہ بلٹن کا غاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنس پر کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر بھارت سے تجارت غداری ہوگی ہم کشمیریوں کے خون سے یہ غداری نہیں کر سکتے وزیراعظم عمران خان کی چیلی فون پر عباد سے برہی راست گفتبو کہا اس وقت پاکستانیوں کو مہنگائی اور بے روزگاری جیسی مشکلات کا سامنا ہے لیکن مستقبل میں بہتری آئے گی پہلے دن سے کہا تھا کہ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ظلم کے ذریعے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر پہلی دفعہ مغرب میں بھی احتجاج ہوئے وزیراعظم عمران خان کی قوم سے براہراز گفتگو کہا دنیا میں شعور آ گیا ہے اب دو ریاستی حل کی طرف جانا ہوگا ساری اپوزیشن گھبرا کر اسی لیے کھٹی ہو گئی ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ حکومت مالی بہران سے نکل آئے گی پی ڈی ایم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان کی اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کہا اپوزیشن کسی نظریہ کے لیے نہیں بلکہ کیسز ختم کرانے کے لیے کھٹی ہوئی ہے جب حکومت سنبھالی تو شدید معاشی بہران کا سامنا تھا وزیراعظم عمران خان نے معیشت کی بحالی کے لیے بڑے سخت فیصلے کیے کرونا کے باوجود تعمیراتی شعبے کو اکپر اٹھایا محصولات میں اضافہ ہوا وزیرا خزانہ شاکر ترین کا بجٹ ویبنار سے خطاب کہا پائدار ترقی کے اہداف کا حصول ہماری اولی ترجی ہے پانی کا مسئلہ پورے پاکستان میں ہیں ہماری حکومت اسی کو مدلے نظر رکھتے ہوئے نئے ڈیمز بنا رہی ہے یہ کام پچاس سال پہلے کرنا چاہیے تھا جو ہماری حکومت کر رہی ہے وزیراعظم کی قوم سے ٹیلفان نے گفتگو کہا صوبوں کے اندر پانی کی تقسیم بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سندہ سیملی میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نے کہا کہ طاقتور اپنی زمین کو پانی لیتا ہے بھارتی آرمی چیف کا بڑا بیان پاکستان کی امن پسندی کی تعریف کرنے پر مجبور جنرل ایم ایم نروان نے کہا کہنا ہے دہشک گردی کے واقعات میں کمی ہوئی پاکستان نے اپنی یقین دہانیوں پر بھرپور کام کیا تین ماہ کی جنگ بندی سے عمل کو فاروق ملا موجودہ جنگ بندی تعلقات میں بہتری کی جانب پہلا قدم ہے پاکستان اور ایم ایف کے درمیان آئندہ بجٹ پر مذاکرات وزیر خزانہ کی زیر صدار ایکنومک ایڈوائزری کانسل کا اہم اشلاس کل ہوگا آئندہ بجٹ کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا وزیر خزانہ ایم ایف سے مذاکرات پر اہم پیش رف سے متعلق بریفنگ دیں گے معیشت اوپر جا رہی ہے سٹاک مارکٹ نے ریکارڈ قائم کر دیئے عام آدمی کی حالت بدل رہی ہے سوال یہ ہے ایسے وقت میں اپوزیشن احتجاز کی کال کیوں دے رہی ہے وزیر اطلاع فواد چودری کا سوال کہا ایسی سیاست کا فائدہ کس کو ہوگا پیپس پارٹی اور نون لیگ نے معیشت کا جو حشر کیا اس سے معاشی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا سندھ ڈوبے یا سوکھے سیلا بایا ٹٹی دل حملہ کرے وفاق لا تعلق رہتا ہے سندھ کی مدد نہیں کرتا صوبے میں پانی کی قلت سے زراد متاثر ہو رہی ہے ہمارے حصے کے پانی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وزیر زراد سندھ اسماعیل راہو کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید کہا امراند خان نے نیب ایف بی آر اور عرصہ کو یہ غمان بنا رکھا ہے پاکستان میں کرونا سے امواد کا سلسلہ جاری ایک دن میں مزید چھپن افراد انتقال کر گئے موت کی تعداد 20,736 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 2,697 نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ 4.81 فیصل رہی کرونا نے دنیا بھر میں موت پھیلا دی ایک دن میں 10,800 سے زائد افراد حلاق بھارت میں صورتحال بے قابو 24 گھنٹوں میں 3,614 افراد لکمہ اجل بن گئے میانمار میں ہیلس سسٹم تبا اٹلی میں جنز نیو یارک میں پبلک پارکس کھول دیے گئے برازیل میں کوویٹ کے دوران حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج مقبوضہ کشمیر میں دو نہتی خوادین آسی اور نیلوفر کے قتل کو تیرہ سا مکمل قاتلوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا ادھر جلہ اسلام آباد میں نامعلوم افراد کی فائننگ سے دو افراد جہاں بہاق ہو گئے خوریت قیادت کی جانب سے شدید مضمت غزہ میں سے ہونی جاریت کے بعد ہر طرف ملبے کا ڈھیر غیور فلسطینیوں نے تعمیراتی کام شروع کر دیا ادھر فلسطین پر اسرائیلی جاریت کے خلاف واشنگٹن میں سو سے زائد اسلامی تنظیموں کا احتجاج وائٹ ہاؤس تک مارچ کیا مانچیسٹر اور نیوزلینٹ میں بھی مظاہرے اور لندن کی شہرہ کا نام غزہ سٹریٹ رکھ دیا گیا کراچی میں سرفراز احمد اور لاہور سے دس افراد کو ابوزابی سفر کی کلیرنس نہ مل سکی فاسٹ والر محمد حسنین سمیت پانچ افراد کراچی سے دو ہاں پہنچے تمام افراد کی کلیرنس کے لیے پی سی بی کا ابوزابی سپورٹ سپورٹ سے رابطہ متبادل آپشنز پر بھی غور ملک کے مختلف حصوں میں سورج کہہر ڈھانے لگا گزشتہ روز سبی اور نورپور تھل میں پارہ اٹھالیس ڈگری تک جا پہنچا دربت میں سنتالیس ڈگری ریکارٹ آج بھی بیشتر علاقوں میں شنید گرمی کی پیش گئی تاہم شمالی مشرقی پنجاب کشمیر اور اس میں ملہے کا پہاڑی علاقوں میں تیز ہواں اور گرر چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیش گئی بلٹن کا غاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہاں سے علاج کروایا سمجھ سے بالاتر ہے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی اس سے قبل بھی صحافی تشدد کا شکار ہوئے اپوزیشن کا عادت نے ان کی عادت کیوں نہ کی اپوزیشن نے ان صحافیوں کا حال تک نہ پوچھا دال میں کچھ تو کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے سوشل میڈیا پر لوگوں نے سوالات کی بوچھار کر دی وزیر علاق خیبر پختونخواہ محمود خان ایک بار پھر بغیر پروٹیکال فقیر آباد اور خزانہ پولیس اسٹریشن پہنچ گئے سی سی ٹی وی کیمرو کی خرابی پر سخت برہمی کا اظہار کیا وزیر علاق محمود خان نے تھانہ فقیر آباد میں بہتر انتظامات اور ریکارڈ پر عملے کو شاباش دی وزیر علاق محمود خان نے تھانہوں میں موجود سائلین اور حوالاتیوں سے بات چیت کی اس موقع پر محمود خان کا کہنا تھا کہ تھانہوں کو انصاف مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہے پولیس تحفظ کے زامن ہے ادارے کو کارکردگی مزید بہتر کرنی ہوگی عوام کی خدمت میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کرونا وبا کے باعث مزید چھپن افراد جہاں بحق ہو گئے جبکہ دو ہزار سے زائد مضبط کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق اس وقت مبھر میں کرونا کے فال مریضوں کی تعداد اٹھانون ہزار آٹھ سو اٹھتر ہے جبکہ چار ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشنات ہے نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچپن ہزار نو سو پینسٹ کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مجموعی ٹیسٹس کی تعداد تیرہ لاکھ سولہ ہزار ہزار نو سو پینسٹ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید دو ہزار چھ سو ستانویں مضبط کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق اب تک سن میں تین لاکھ سولہ ہزار ساتسو باون پنجاب میں تین لاکھ انتالیس ہزار ستیہتر خیبر پکتوم خواہ میں ایک لاکھ پتیس ہزار ایک سو ستر اسلام آباد میں اکیاسی ہزار ایک سو سولہ بلوچستان میں پچیس ہزار تیرہ سی آزاد کشمیر میں انیس ہزار ایک سو ستر اور گلگت بلدستان میں پانچ ہزار پانچ سو بہاتر افراد میں کورونا ویرس کی تشکیس ہوئی ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کی فعل مریضوں کی تعداد اٹھاون ہزار آٹھ سو اٹھکتر ہے جبکہ چار ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید چھپن افراد چاہ بھاگ ہوئے جس کے بعد اب اس وقت سے جہاں بھاگ ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد بیس ہزار سات سو چھتیس ہو گئی ہے انسی اوسی کے مطابق کورونا سے ایک دن میں دو ہزار چھ سو بیس مریض سیحتیاب ہوئے ہیں جس کے بعد سیحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ انتالیس ہزار تین سو بائیس ہو گئی ہے درجہ حرارت بڑھنے سے دریاؤں اور ڈیمو میں پانی کی صورتحال بہتر ہونے لگی گزشتہ روز کی نظر ڈیمو میں پانی کی زخیرے میں دو ہزار اکر فٹ تک اضافہ ہو گیا عرصہ کے مطابق گلیشئر پگھلنے سے آئندہ ارتالیس گھنٹے میں مزید بہتری آئے گی پانی کے سر اٹھاتے بہران میں امید کی کرن روشن درجہ حرارت بڑھتے ہی ملک میں آبی زخائر میں پانی کے سطح بلند ہونے لگی دو بڑے ڈیمو میں مجموعی زخیرہ دو ہزار فٹ تک بڑھ گیا عرصہ کے اعداد و شمار کے مطابق دو ڈیمو میں پانی کا مجموعی زخیرہ چھ لاکھ چوہتر ہزار اکر فٹ ہو گیا ہے منگلہ میں چار لاکھ پچھتر ہزار اور چشمہ میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار اکر فٹ پانی موجود ہے حکام کا کہنا ہے آئندہ ارتالیس سے بہتر گھنٹوں میں گلیشئرز بگلنے کا عمل بڑھنے سے پانی کے دستیابی میں مزید بہتری کی امید ہے عرصہ کی جانت سے بہران کے بائیس گزشتہ روز سندھ اور پنجاب کو پانی کی فرامی میں ستر ہزار کیوسک تک کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی قیادت صحافی اسطور کے گھر گئی اور اظہار ایک جہتی کیا اسطور کے گھر جانے والوں میں مولانا فضل رحمان شہباز شریف مریم نواز شاہد خالقانہ باسی اور دیگر شامل تھے پی ڈی ایم رہنما صحافی افسار آدم کے گھر بھی گئے اور ایک جہتی کا اظہار کیا وفاقی وزیر تعلیم کے امتحانات کے بیان پر جنوان شہروں کے طلبہ بھی پر گئے فیضاباد انٹرچینج پر احتجاج کر کے ٹرافک بلوک کر دی مذاکرات ناکام ہونے پر پولیس نے لاتھی چارج اور شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا حکومت کی جانب سے طلبہ واجبات کے امتحانات اعلان کے بعد طلبہ سڑکوں پر آ گئے فیضاباد انٹرچینج پر پول کی نیچے احتجاج کیا نارے لگائے ٹرافک محتل کر دی گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں پولیس نے طلبہ کو سڑک کھلنے پر امادہ کرنے کی کوشش کی پولیس نے لاتھی چارج اور شیلنگ کی اور مظاہرین کو منتشر کر دیا طلبہ نے جاتے جاتے فیضاباد کے قریب جھاڑیوں کو آگ لگا دی احتجاج کے دوران طلبہ کا مطالبہ تھا کہ آن لائن کلاسز کی درس پر امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں مسلم لگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہے پی ڈی ایم اور پارلیمنٹ کی اپنی اپنی حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں میرا حدف بھی نہیں مفاہمت سے متعلق سوال پر کہا اگر مضاہمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی آپ کو اپنا حق لڑ کر اور چھین کر لینا پڑتا ہے پاکستان ڈیمکریٹر مومن اجلاس کے بعد مریم نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز نے کہا پی ڈی ایم اور پارلیمنٹ کی اپنی اپنی حکمت عملی ہے پوزیشن نیڈر کے طور پر شہباز شریف ذمہ داریوں سے واقف ہیں پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں میرا حدف بھی نہیں پیپلز پارٹی سے مطالق سوال میں نہ الجایا جائے مسلم لیگ کی مضاہمتی یا مفاہمتی سیاست کے حوالے سے سوال پر مریم نواز بولی اگر مضاہمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی پاور ڈاکس ٹو پاور جہاں کمزوری دکھائی دشمن حملہ آور ہوگا پریے میں رکھ کر کچھ نہیں ملتا حق لڑکر اور چھین کر لینا پڑتا ہے مریم نواز نے کہا ملک میں میڈیا نمائندگان اور جزیس پر حملے ہو رہے ہیں جب سچ بولنے اور سچ لکھنے پر سزا دی جائے تو دل لکھتا ہے ایسے محول میں آواز اٹھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہماری جدو جہد سے غیر جمہوری قوتیں پیچھے ہٹنے پر مضبور ہو گئی مریم نواز نے کہا اب یہ پاکستان میں نہیں ہوگا کوئی خود کو عوام کے علاوہ طاقت کا سر جشمہ سمجھے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا پی دی ایم کی کمزوری نہیں مضبوطی کی نشانی ہے ان سی او سی نے میٹرک اور انٹرگیم دہانا 23 جون سے 29 جولائے تک کرانے کا اعلان کر دیا پچاس سالہ سیاہوں کو ویکسینیشن سرٹیفیکٹ کے بغیر ہوترل بوکنگ نہیں ملے گی تیس سال سے زائد عمرو کے سیاہوں پر پابندی کا طلاق یکم جلائے کو ہوگا کرونا کے کم شرح والے ازلا میں پارک وارٹر پارک سویمنگ پولز کھولنے کی اجازت دے دی گئی وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایساد عمرو کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کا اجلاس میں ملک بھر میں کرونا سے مطالق صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا میٹرے کارنیٹر کے امتحانات 23 جون سے 29 جولائی تک ہوں گے امتحانات سے قبل صوبہ 31 سوائی سے کلاسز شروع کر سکتے ہیں کلاسز ایس او پیس کے ساتھ متبادل دنوں میں لی جا سکتی ہیں جبکہ اسادزہ اور تعلیمی اداروں کے عملے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہیں اسادزہ اور تعلیمی داروں کا عملہ کرونا ویکسینیشن 10 جون تک مکمل کروائے اسادزہ 18 سال سے زائد عمر کے سٹاف کے لیے ووکن ویکسینیشن کھول دی گئی وہ قریبی مرکز سے حج جائیں اور ویکسین لگوالی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے سندھ میں کرونا کے برتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا ان سی او سی او نے متحدہ رابع مارات سے آنے والے مسافروں کے صرف مجاز لیبارٹریز کے ٹیسٹ قبول کرنے کا فیصلہ سنا دیا غیر مجاز لیبارٹریز کے ٹیسٹ والے مسافر کو بٹھانے پر ائرلائن کو جرمانہ کیا جائے گا پاکستان پہنچنے پر مسافروں کا دوبارہ کرونا ٹیسٹ ہوگا متاثرہ شخص کو کرنٹینہ میں بھیجا جائے گا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا پچاس سے زائد عمر کے سیاہ کو ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کے بغیر ہوتل بکنگ نہیں ملے گی تیس سال یا ایسے زائد عمر کے سیاہوں کے لیے ہوتل میں قیام کے لیے سیٹیفیکیٹ کا اطلاق یکم جون سے ہوگا اطلاق یکم جلائی سے ہوگا ان سی او سی نے کرونا کے کم شہرہ والے ازلہ میں پارک وارٹر پارک سومنگ پولز کھولنے کی اجازت دے دی ہے پارکس میں مجموعی صلاحیت کے پچاس ویسے تک لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی بعض لوگ اصل تور کے معاملے پر ایجنسیو کو ملوث کرنا چاہتے ہیں آج ایک اہم فوٹیش ملی ہے جس کے ذریعے ہم ملزمان تک پہنچائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید نے ویڈیو بیانت میں کہا ہے کہ آئی جی سلام آباد اور ایف آئی اے ملزمان کو قانون میں کٹھیرے ملائیں آج رات میں ایک روزہ سرکاری دورے پر کوئیت جا رہا ہوں جہاں پر دو ہزار اور دس اور یارہ سے رکے ہوئے فیملی اور بزنس ویزے کے اجراء کا فیصلہ ہوگا اور معایدہ تیہ پائے گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں مزدوروں کے سلسلے میں بھی وہاں ان کے ساتھ کوئی معایدہ کر سکوں اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصد تورس کے مسئلے میں بعض لوگ ہماری حساس ترین اجنسیوں کو بلا وجہ ملوث کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک اہم فوٹیج آج ملی ہے جس کے ذریعے مجھے یقین ہے کہ ہم کافی حد تک ملزموں تک پہنچ جائیں گے ابھی آئی جی اسلام آباد سے بھی میری بات ہوئی ہے اور آج میں ایف آئی اے کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ دونوں ادارے مل کر کام کریں اور اصد تور کے ملزموں کو شکنجے میں لائیں اور قانون کے دائرے میں لائیں وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ڈی ایم کے احتجاج کے اعلان کو مسترد کر دیا کہا اپوزیشن مایوس اور منتشر ہے تضاد واضح ہے سینیٹر فیصل جاویت نے کہا پی ڈی ایم کی سیاست ویسے بھی فلاپ ہو چکی ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا اپوزیشن کو مایوس اور منتشر قرار دے دیا پی ڈی ایم رہنماؤں کے احتجاجی اعلان پر رد عمل میں کہا پی ڈی ایم میں واضح تضاد ہے ایک دھڑا جلسہ جلسہ کھیلنا چاہتا ہے دوسرا دھڑا پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کا بیان دیتا ہے مولانا اپنی سیاسی محرومی کا بدلہ جمہوری نظام سے نہ لے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا انتقامی اسلحات سے بھاگنا موقف کے اتضاد کی نشاندہی کرتا ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ اپوزیشن جلسے جلوس کے بجائے تعمیری مضبط سرگرمیوں پر توجہ دے سینیٹر فیصل جاویت نے بھی پی ڈی ایم کو نشانے پر رکھ لیا ٹویٹ میں کہا پی ڈی ایم کی سیاست ویسے بھی فلاپ ہو چکی پی ڈی ایم نے ہر حربہ آزمایا عمران خان سے این آر او نہ لے سکے اپوزیشن تعمیری کردار ادا کرے اسے میں نہ مانوں اور این آر او کی زد چھوڑ دینی چاہیے پاکستان رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کراچی گیلہ کے گلستان جہور میں مشتر کا کاروائی کرتے ہوئے متعدد جرائے میں ملووث انتہائی مطلوب ملزم سید محمد منصور عرف لمبا کو گرفتار کر لیا جس کا تعلق ایم کیم لندن سے ہے دورانی تفتیش ملزم سید محمد منور عرف لمبا نے اعتراف کیا کہ وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس یونیفارم پہن کر اسٹریٹ کرائم بھتہ خوری جال سانسی کر کے لاکھ روپے لوٹنے فلائٹو اور پلاٹو پر قبضہ کروانے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے گرفتار ملزم کو بمہ اسلحہ ایمیونیشن اور مسلو کا سمان سمیت قانونی کاروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ترجمان سن رینجرز کی عوام سے اپیل ہے کہ ایسے اناثر کے بارے میں اطلاع فوری طور پر قریبی رینجرز چیک پوسٹ رینجرز ہیلپ لائن ڈبل ون ڈیرو ون یا رینجرز ملدکار وارس اپ نمبر 0347 9000 ڈبل ون ڈبل ون پر کال یا ایس ایم ایس کے ذریعے دیں آپ کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا تحریک انصاف نے ازاد کشمیر کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا تحریک انصاف نے نور لیگ پی پی اور مسلم کانفرنس کی تین اہم وکٹیں گرا دیں سابق وزیر شہزاد چودری سمیت دیگر رہنما پی ٹی آئے میں شامل ہو گئے ازاد کشمیر الیکشن سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کے عمل کا آغاز ہو گیا تحریک انصاف نے نور لیگ پی پی اور مسلم کانفرنس کی تین اہم وکٹیں گرا دیں سغیر چختائی علی شان سمیت دیگر ارکان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے بنی گالا میں ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے جھنڈے گلے میں ڈال لیے گزشتہ الیکشن میں ازاد کشمیر میں تحریک انصاف مسلم کانفرنس کی اتحادی تھی اور اسے ایک بھی نشت حاصل نہیں تھی دوسری جانب ازاد کشمیر حکومت کے ارکان کو بچانے کے لیے وزیراعظم ازاد کشمیر سردار پاروک حیدر بھی سرگرم ہو گئے ہیں شکارپور کے کچھے کے علاقے گھڑی تیغوں میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن روک دیا گیا پولیس نفری کو کچھے کے علاقے سے گھڑی تیغوں بچاؤ بند کیمپ میں ملا لیا کیا بکتر بند گاریوں اور جدید اسلحہ پہنچنے کے بعد آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا جدید آلات گاریوں اور اسلحے کی کمی شکارپور کے کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن روک دیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق بکتر بند گاریوں اور جدید اسلحہ پہنچنے کے بعد آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا آپریشن روکنے کے بعد پولیس نفری کو کچھے کے علاقے سے گھڑی تیغوں بچاؤ بند کیمپ میں بلایا گیا ایس ایس پی تنریر کا کہنا ہے کہ آپریشن کے لیے نئی حکمت عملی تیہ کی جا رہی ہے ایک یا دو دن بعد دوبارہ آپریشن شروع کیا جائے گا شکارپور کے کچھے میں انتہائی مطلوب ڈاکوں کے خلاف سات روز سے آپریشن جاری تھا جس میں نو مغویوں کو بازیاب اور آٹھ ڈاکوں کو ہلاک کیا گیا ڈاکوں کے دو سو سزائے ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے شامل کریں گے بین القومی خبر بی ٹی وی انٹرنیشنل میں اخوانستان میں البیرونی یونیورسٹی کی بس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا جس کے نتیجے میں چار لیکچرار جانبہاک اور تیرہ زخمی ہو گئے اخوان میڈیا کے مطابق یونیورسٹی بس کو صوبے پروان کے جلہ بگرب میں نشانہ بنایا گیا بس میں بیس کے قریب اسازہ اور تعلیمی عملہ سوار تھا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ یونیورسٹی بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی اخوانستان میں البیرونی یونیورسٹی کی بس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا البیرونی یونیورسٹی کی بس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا جس کے نتیجے میں چار لیکچرار جاوہاک اور تیرہ زخمی ہو گئے ریسکیو دارے کی عملے نے بس کو کٹ کر مسافروں کو باہر نکالا اور قریبی اسپتال منتقل کیا جہاں چار لیکچرار کی حلاقت کی تصدیق کر دی گئی دھماکے میں تیرہ افراد زخمی بھی ہوئے جن میں زیادہ تر اسادزہ شامل ہیں اسپتال ذرائقہ کہنا ہے کہ زخمیوں میں چھے کی حالت نازک ہونے کے باعث حلاقاتوں میں اضافہ خرشہ ہے جبکہ کچھ اسادزہ ہاتھ اور پاؤں سے بھی محروم ہو گئے پروان پولیس کے درجمان کا کہنا ہے کہ تاہل کسی شد البسند گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے تاہل اس علاقے میں طالبان سمیت کئی جنگ جو گروہ متحارک ہیں واضح ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاق عمل شروع ہو گیا ہے جبکہ قطر میں ہونے والے بین افغان مزاکرات بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئے جس کے باعث ملک میں پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سمحالنے کے بعد اپنے پہلے سالانہ بجٹ کی تجاویز پیش کر دی ہیں جس میں اخراجات کا تخمینہ چھے ٹرلین ڈالر لگایا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے بجٹ میں سب سے زیادہ رقم سماجی شعبوں اور محولیاتی تبدیلی کے لیے رکھی ہے جبکہ پینٹرگون کے لیے ایک اشاریہ پانچ ٹرلین رکھنے کی تجویز دے دی گئی ہے ان تجاویز میں آٹھ سو بلین ڈالر موسم تبدیلی دو سو ارب ڈالر چار سال تک کے بچوں کی مفت پرائیمری تعلیم ایک سو نو بلین کالج کے طلبہ دو سو پچیس بلین خاندانی بہبود اور میڈیکل ایک سو پندرہ بلین سڑکوں اور پلوں ایک سو ساڑھ بلین ڈریلوے جبکہ سو بلین ڈالر ہر امریکی کے گھر تک براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی سہولت کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو بائیڈن کے ان منصوبوں سے دو ہزار اکتیس تک کرزہ جی ڈی پی کے ایک سو سترہ فیصد تک پہنچ جائے گا جو جنگ عظیم کے دوران کی سطح سے بھی زیادہ ہے جو بائیڈن کے بجٹ کے ان تین منصوبوں کے باعث ملکی کارپوریشنز اور کاروباری اداروں پر تین خرب ڈالر کے ٹیکس کا بوجھ پڑے گا ریپبلیگن سینٹرز لنچ سے گراہم نے ان سب بجٹ کو انتہائی مہنگا قرار دے دیا تاہم ابھی تک ان بجٹ تجاویز کی کانگریز سے منظوری لینا باقی ہے دوسری جانب جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ بجٹ امریکی عوام میں بھرائے راہ سرمایہ کاری ہے اور اس سے ہماری قوم کی معیشت مستحق کم ہوگی اور طویل مدتی مالی صحت میں بھی بہتری آئی گی شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں پاکستان نے آئندہ بجٹ میں پرسنل انکم ٹیکس سے مطالق اقدامات کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے جس کے نتیجے میں تیس ارب روپے کا ریونیو اکھٹا ہوگا تاہم ان اقدامات سے کچھ انکم گروپوں پر ٹیکس کا بوسک بڑھ جائے گا آئی ایم 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 سے مذاکرات میں ٹیکس حکام نے انکم ٹیکس سے استثناء رکھنے والوں کی اکثریت کو اس ٹیکس سے مستثناء رکھتے ہوئے تجویز پیش کی ہے اگر اکثریت سے یہ استثناء واپس لے لیا گیا تو اس سے تنخواہ دار ملازمین ججو سرکاری ملازمون اور پینشن پر نمائیہ مالی دباؤ پڑے گا تاہم اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا اور اس زمن میں اہم اجلاس آئندہ ہفتے متوقع ہے ذرائع کے مطابق تیس ارب روپے کے انکم ٹیکس سے مطالق اقدامات کا مطلب ہے کہ تنخواہ دار ملازمین اور کاروباری حضرات پر کچھ مالی بوجھ ضرور ڈالا جائے گا اس کے علاوہ گھر بنانے کے قرضی تعلیمی اخراجات ہیلت انشورنس اور شیرز میں سرمایہ کاری کے لیے ٹیکس کریڈٹ پر انکم ٹیکس استثناء ختم یا جزوی طور پر انکم ٹیکس لاغو کیا جا سکتا ہے واضح ہے کہ اکومت صدارتی آرڈنینس کے ذریعے اکیاسی ارب روپے مالیت کے کارپورٹ انکم ٹیکس سے مطالق دمات پر پہلے ہی عمل درامت کر چکے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ تیس ارب روپے ریونیو کا نصف ٹیکس استثناء واپس لینے سے حاصل ہوگا جبکہ دس ارب روپے تنکہ دار افراد اور کاروباری آمدنی پر لاغو ٹیکس لائب کی ایجسمنٹ سے حاصل کیا جائے گا مثلا پائلٹوں انجینئرز اور آرمی پی آئی اے سیول ایویشن کے نیویے گیٹرز اور نیویل افتران کا سب میرین اللاؤنسز واپس لیا جا سکتا ہے ریٹائرڈ اور حاضر سرکاریوں اسکری ملازمین کو الارٹ کی جانے والی شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹیمنٹ میں بھارت کے گاؤں میں اس وقت شدید خوف و حراس پھیل گیا جب ایک گھر میں 98 سام ایک ساتھ دیکھے گئے سپیروں نے تلا ملنے کے بعد ان کو پکڑ لیا دیکھیں اس ریپورٹ میں ایک وقت چند سام اپ نہیں نظر آ جائیں تو ہر انسان کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر کوئی 98 سام اپوں کو ساتھ دیکھے تو اس کا کیا حل ہوگا ایک ایسا ہی واقعہ بھارتی ریاست مہارشتر کے گاؤں میں پیش آیا جہاں گاؤں کے مکان کے غصر خانہ توڑ کر دوبارہ بنایا جا رہا تھا مزدور سکون سے اپنا کام میں مشروف تھے اسی دوران ایک مزدور نے قریب ہی پانی کا ڈرم ہٹایا تو اس نے ایک دو نہیں بلکہ 25 سے 30 سام دیکھے بہت سارے سام اپوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مزدوروں کی چیخہ نکل گئی یہی نہیں اس کے بعد کا منظر اور بھی ہوف ناکتا جب مزدور انہیں ساتھ ہی رکھی ہوئے دوسرے ڈرموں کو ہٹانا شروع کیا تو سب کی آنکھیں ہوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس ڈرم کے نیچے بھی 25 سے 60 سے زائد سامپ موجود تھے سامپوں کے اتنی بڑی تعداد دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی ہوف کے باعث اپنے گھروں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اس موقع پر کچھ لوگوں نے صورتحال اور اپنے ڈر پر کابو پاتے ہوئے فوری طور پر سامپ پکڑنے والوں کو اطلاع دی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر ان تمام سامپوں کو پکڑ لیا سامپ پکڑنے والوں نے آہستہ آہستہ ہر سامپ کو پکڑ کر بوتلوں میں بھر دیا اور اس کے بعد سارے سامپوں کو قریب ہی کی ندی میں چھوڑ دیا گیا جس کے بعد لوگوں نے سکہ ساس لیا سامپ پکڑنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ پانی کے سامپ ہیں اور ان میں کوئی زہر نہیں ہوتا تاہم اس واقعے کے بعد گاؤں والوں کے زہنوں میں اب بھی خوف کا ماحول ہے شامل کریں گے صحت سے متعلق خبر بی ٹی وی ہیلتھ میں ہڈیوں کے بعد زخم اور چوٹیں اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ انہیں منتمل کرنا محال ہو جاتا ہے اب اس کا حل فطرہ سے تلاش کیا گیا ہے جس میں مچھلی کے چھلکوں اور مینڈک کی خال کو ہڈیوں کے علاج میں کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں عموماً ران کولے اور ٹانگ کی ہڈیوں میں کسی بیماری حادثے یا چوٹ کی وجہ سے خلا پیدا ہو جاتا ہے اس لا پتہ ہونے والی ہڈی کے تکڑے کو جسم میں ہی افزائش کردہ ہڈی سے بھرا جاتا ہے لیکن یہ عمل وقت تلب اور پیچیدہ ہوتا ہے اب سنگرپور کی نینیونگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی نے سنیک ہیٹ مچھلی اور امریکی بل فراغ مینڈک سے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے انہوں نے مچھلی کے چھلکوں اور مینڈک کی خال سے ایک مٹیریل تیار کیا ہے واضح ہے کہ دونوں جانور اپنے گوشت کے لیے فارم میں پالے جا رہے ہیں پہلے انہوں نے مینڈک کی خال کو تمام آلودگی سے پاک کیا اور اسے پیس کا گاڑھا محلول بنایا پھر پانی ملا کر اس میں کولاجن پروٹین کو الکیا دوسرے جانب مچھلی کے چھلکوں سے کیلشیم فوسفیٹ نکالا جو ہائیڈروکسی اپیٹائیٹ کہلاتا ہے پھر دونوں کو خوشک کر کے پیسا اور اس کا صفوف بنایا آخر میں اس میں کولاجن کو شامل کیا اس کے بعد صفوف کو سانچے میں ڈھال کر سہجتی 3D نفوس پذیر مچان نمہ شکل دی دی اس مرحلے میں اس میں ہڈی بنانے والی اہم حیاتیاتی اجزہ بھی شامل کیے گئے اب جیسے ہی مٹیریل کو ہڈی پر ڈالا گیا تو ہڈی پیدا کرنے والے اجزہ تیزی سے پروان چڑھے یہ اجزہ برابری اور ہموار انداز میں پھیل گئے جانور پر ازمائش میں جسم کی امتنازی جسم کے امنیاتی نظام نے اسے قبول کر دیا اور یوں ایک بلکل انوکھا بائیو میڈیکل مادہ ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے شامل کریں گے شوبیز کی دنیا کا احوال بی ٹی بی انٹرٹیمند میں پاکستان شوبیز انڈسٹری کی معروف و نام اور ادھکارہ مایہ علی کی طبیعت شدید ناساز ہو گئی ہے جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سائزہ سکلین نامی سارف نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر سٹوری پر شیئر کی ہے تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وایہ علی اسپتال کے بیٹ پر مریزوں کا لباس زیب تن کیے اور مارکس پہنے ہوئی ہیں اسٹرگرام اسٹوری پر فائزہ سکلین نے مایہ کی ناساز طبیعت کے حوالے سے تو کچھ نہیں بتایا مگر ان کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا کی ہے ادھکارہ مایہ علی نے ابھی تک اپنے اکاؤنٹ سے اپنی طبیعت کے حوالے سے کوئی پوسٹ شیئر نہیں کی ہے پاکستان کے ٹاپ ٹک ٹاک اسٹار اور ادھکارہ جنت مرزہ بڑی مشکل میں پھز گئی ہیں لاہور کی مسیحی کمیونٹی نے فیڈرل انویسٹیگیشن آفیس گلبرک میں جنت مرزہ پر ایف آئی آر درچ کروا دی ہے کچھ روز قبل جنت مرزہ نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ان ویڈیوز میں جنت مرزہ کے لباس پر ایک زنجیر تھی مسیحوں کی مذہبی علامت بندی ہوئی تھی لاہور کی مسیحی کمیونٹی نے فیڈرل انویسٹیگیشن آفیس گلبرک میں ایف آئی آر درچ کروا دی ہے ایف آئی آر کے مطن کے مطابق جنت مرزہ نے کچھ روز قبل ویڈیو بنائی تھی ان کے لباس پر ایک زپ ہے جس پر سلپ لٹکی ہوئی تھی انہوں نے ہمارے مقدس نشان کی توہین کی ہے اور پاکستان میں رہنے والے لاکھوں مسیحوں کی دل ازاری ہوئی لہذا ان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے سخت سے سخت کاروائی کی جائے واضح رہے کہ جنت مرزہ پاکستان کی نمبر ون ٹک ٹاکر ہیں حال ہی میں ادھا گارہ جنت مرزہ کے ٹک ٹاک پر بدرہ ملین فالورز ہوئے تھے بیس سالہ جنت مرزہ پاکستان کی معروف سنتی شہر فیصل آباز میں آرٹس کالیج کی طلبہ ہیں جبکہ گزشتہ سال ہی وہ تعلیمی مقاصد کے لیے جاپان منتقل ہوئی تھی تاہاں وہ کچھ دن کے بعد پاکستان واپس آگئی تھی اس کے علاوہ ادھا گارہ جنت مرزہ نے حال ہی میں لولیوٹ میں ڈیبیو بھی کیا ٹک ٹاک فالورز میں اضافہ کے بعد جنت مرزہ پاکستان کی وہ پہلی شخصیت بن گئی ہیں جنہیں کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پندرہ ملین سارفی نے فالو کیا ہوا ہے شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی حل چل بی ٹی وی سپورٹس میں پی ایس ایل سکس کے بقیہ ویچس میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ سے یو اے ای کا سفر کرنے والے تمام کھلاری ابو زہبی پہنچ گئے یو اے ای سے ابو زہبی پہنچنے والے کھلاریوں میں فارب ڈاپلیسی ڈیویٹ ملر ریلی روسو کیمران ہرشل گب قومی آل راؤنڈر محمد نواز شامل ہیں دوسری جانب ویس انڈیز کے جانسن چارلیس اور ڈیرن سیمی بھی نیو یورک سے ابو زہبی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں پی سی بی کے مطابق بروڈکاسٹ کریو میں شامل جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے مسافر یو اے ای روانہ ہو چکے ہیں بھارت سے تعلق رکھنے والے آٹھ بروڈکاسٹرز بھی آٹھ بروڈکاسٹرز بھی یو اے ای پہنچ چکے ہیں علاوہ زی پی ایس ایل کے باقیہ میچس میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجودہ 25 کھلاڑی اور سٹاف کو تاحل ویزے نہ مل سکے پی سی بی کے ذرائقہ کہنا ہے کہ متحدہ رب امارات میں ہفتہ وار چھٹی کے وجہ سے ہفتہ وار چھٹی کی وجہ سے کچھ معاملات میں تاخیر ہوئی ہے اور امید ہے کہ آج تمام معاملات کلیر ہو جائیں گے پی سی بی کے مطابق کئی غیر ملکی کھلاڑی یو اے ای پہنچ چکے ہیں جن کے ناموں کا اعلان ایک ساتھ کیا جائے گا واضح رہے کہ پی ایس ایل سکس کے کرونا کی وجہ سے باقی رہ جانے والے میچز ابو ظاہبی میں گرائے جائیں گے جس کے لیے کئی کھلاڑی امارات پہنچ چکے ہیں اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں آج ملک کے بیشتر ازلاح میں موسم گرم اور خوشک جبکہ وستی اور زینی ازلاح میں شدید گرم اور خوشک رہے گا تاہم شمال مشرقی پنجاب کشمیر اور اس سے ملائے کا پہاڑی علاقوں میں تیز ہماؤں اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے شدید گرمی کے باعث ملک کے میدانی علاقوں میں بعد از دوپیر گرد آلود ہوائیں آندیر چلنے کا امکان ہے پیر کے روز ملک کے بیشتر ازلاح میں موسم گرم اور خوشک جبکہ وستی اور زینی ازلاح میں شدید گرم اور خوش رہے گا تاہم بلائی ہائبر پختون خواہ خطہ پوٹوہر گلگرد بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے شدید گرمی کے باعث ملک کے میدان علاقوں میں بعد از دوپیر گرد آلود ہوائیں آندیر چلنے کا امکان ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ سندھ جنوبی پنجاب اور وستی جنوبی ولیچستان میں شدید گرم رہا تاہم خیبر پختون خواہ کالام گیارہ کشمیر کوٹلی چھے راولا کوٹ ایک پنجاب بری تین اسلامباد سعیدپور تین اور سیار کوٹ میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گزشتہ روز ریکارڈ کی گئی زیادہ سے زیادہ درجہ حرد سبی نورپور تھل ارتالیس جیکب آباد اور تربت میں سنداریس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی وزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کریں ہم انسٹرگرام پر btv.pk اس کے لاؤں سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردھر ٹیلیویجن نیٹورٹ